گزشتہ ہفتے پاکستان کی جانب سے موریشس میں کھیلے جانے والے چار ملکی فٹبال ٹورنامنٹ سے قبل تربیتی کیمپ کے لیے اٹھائیس رکنی سکوارڈ کا اعلان کیا گیا اس سکوارڈ کی دلچسپ بات یہ تھی کہ اس میں نو اوورسیز کھلالیوں کو شامل کیا گیا سکوارڈ کے اعلان کے بعد سے پاکستان میں اسپورٹس سے وابستہ افراد میں بحث کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ناقدین کو اعتراض ہے کہ پاکستانی ٹیم میں اوورسیز کھلالیوں کی اتنی بڑی تعداد کے باعث مقامی کھلالیوں کو مواقع نہیں مل پاتے اور وہ اگر بہتر ٹیموں سے فٹبال نہیں کھیلیں گے تو خود کو بہتر کیسے کر پائیں گے کراچی میں فٹبال سٹیک ہولڈرز نے حکومت پاکستان اور سپورٹس منسٹری سے شکایت کرتے ہوئے تھا کہ کیا پاکستان میں کھلالیوں کی کمی ہے جو پوری کی پوری ٹیم باہر کے کھلالیوں کو لے کر بنائی گئی ہے کوچ شہزاد انور کی فٹبال دشمنی فیصلے کے خلاف کراچی کے پانچوں ازلہ کے فٹبال لورس نے سخت الفاظ میں مضمت کی ہے اور درخواست کی ہے کہ شہزاد انور کو فوری طور عائدے سے برطرف کرنے کی سفارش کی ہے ہم باہر کے کوچ کو تو برداشت کر سکتے ہیں مگر غیر ملکی کھلالیوں کو اپنے کھلالیوں کی حق پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے ریپورٹ ملیرہ سپورٹس نیوز